رکھیں اور دیکھیں میرے پیارے کا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہج شورا کرتی ہے کہ یقین جب دین سے کسی کو لگاؤ ہوا کرتا ہے تو وہ چہہتا ہے کہ مجھ سے کوئی دینی کام لے لیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہی کوئی دین کا کام لیتا ہے جس بندے کو ہدایت دیتا ہے تو میرے پیارے کا علیہ السلام کے پیارے دیوان یہ دین کا کام حضرت سے رفت عبارت کو تعالیٰ دے رہا ہے تو آپ لوگ ان کا خیال لکھیں اور انشاءاللہ دعاوں میں آ لکھیں السلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والےکم السلام ورحمت اللہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ حسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس رات کو ایک بار فرحمیتہ فرمایا ہے یہ وہ رات جس کی رات کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے قرآن کا حکم تو دیکھو قرآن کا حسن تو دیکھو قرآن نے خود سوال پیدا کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کی لیلت القدر کیا ہوتا ہے لیلت القدر کسے کہتے ہیں لیلت القدر کیا ہے قرآن نے ہی سوال اٹھایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کیا ہے تو قرآن نے خود آگے جواب دیا لیلت القدر خید من الف شہر لیلت القدل وہ رات ہے جو رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں وہ رات عطا فرمائی ہے اس کو پتس رات میں ہم جتنا چاہیں اللہ کی عبادت کریں اور ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے بندہ جو مانوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ رات اس لیے بھی افضل ہے کہ اللہ نے اسی رات کے اندر قرآن قریب کو ناظر فرمایا تھا قرآن کے نزول کا جو ہے قرآن کے نزول کی رات بھی ہے شد قدر بھی ہے ہزار مہینوں سے افضل یہ رات بھی ہے تو یہ بہت مبارک اور بابلکت رات ہے اس رات کا عطب اور احترام ہمارے میں ضروری ہے اور زیادہ کوشش کریں کہ ہم اس رات کے اندر عبادت کرتے رہیں میں کہہ لے آقا علی اس رات و تسریم کے بیانے دوانوں آپ کی اس محبت کا شکریہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھیں آپ کی اس جذبات کو سلامت رکھیں اور اسی جذبے اور اسی محبت کے ساتھ ہمیں دین کے پیغام کو آگے بڑھانی کی توفیق عطا فرمائیں آئیے آج ترابی مکمل ہوئی ہے شب قدر کی رات ہوئی ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس مسجد میں آ کرکے جو ہے وہ پوری ترابی جو ہے وہ ادا فرمائی ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم گھنٹوں بازاروں کے اندر خڑے ہو کر بات کرنے کا ٹائم ہمارے پاس بورا رہتا ہے لیکن جب ترابی پڑھنے کے بعد کی بات آتی ہے تو پھر انسان ہر عزام میں انسان کے درد شروع ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے کوئی کہتا ہے ہم سزکہ نہیں کر پاتے ہیں کوئی روپوں نہیں کر پاتا ہے تو سب کی اپنی اپنی جو ہے وہ پریشانیاں رہتی ہیں صرف نماز کے لیے لیکن نماز کے علاوہ ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم رہتا ہے تو جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اس مسجد میں آ کر کے پوری ترابی مکمل کی ہے انشاءاللہ یہاں سے تحفہ بھی دیا جائے گا اور لوگوں کے لیے یہ اجازت بھی رہے گا اور لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم بھی جو ہے وہ رمضان میں پوری ترابی پڑھنے کی پوشش کریں گے تو چند لوگ جو ہیں میں نام لے رہا ہوں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اندر آ جائیں اور ان کے لیے جو تحفہ رکھا گیا ہے وہ اپنا تحفہ جوہر کو قبول کر لیں جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اتنے نام میں نے لکھے ہیں اس کے علاوہ اگر نام کسی کا چھوٹ گیا ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے سب سے پہلا نام ہمارے عزیز ڈاکٹر فراسط علی خان صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ پوری ترابی اس مسجد کے اندر پڑھی ہے ہمارے اشارت بھائی ہیں ساتھ میں جو اس مسجد کے اندر انہوں نے پوری ترابی مکمل فرمائی ہے انشاءاللہ بھی ہمارے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پوری ترابی پڑھی ہے تو یہ تحفہ ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے انشاءاللہ اور لوگوں کے لیے یہ عبرت بھی ہے انشاءاللہ آپ بھی اگر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اس تحفے سے نمازہ جائے گا محمد انیس محمد آلیس چاند علی التمس چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ انشاءاللہ پوری ترابی پڑی ہے آج ہمارے اندر اتنی طاقت و پورت اتنے نام میں نے لیکھے دے اس کے لابہ کوئی اور انسان ہے جس نے پوری ترابی مزدر میں پڑی ہے یہ میری نظر کے اندر تھا آپ تھے ماشاءاللہ اکڑے ہو جائیں آئیں ماشاءاللہ اور اس کے لابہ کوئی ہے جس نے پوری ترابی پڑی ہے نماز مسجد میں بات نہیں کوئی نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملا میرا نام نہیں لیے جتنے نام مجھے پتا کہ میں نے لیکھ لیے اور جو بھی آئے تھے وہ پتا سکتے ہیں ابھی کہ کون ہے جس نے پوری ترابی جو ہے وہ پڑی ہے اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ یہ آٹھ لوگ تھے جنہوں نے پوری ترابی شروع سے لے کر کے آخر تک آج تک انہوں نے مکمل فرمائی ہے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے اتقاف کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اتقاف یہ سنت موقعہ ہے اگر کسی مسجد کے اندر اتقاف نہ کوئی بیٹھیں تو اس وجہ سے پورا محلہ جو ہے وہ بنے گار ہوتا ہے اور پورے محلے پر جو ہے اللہ کی لانت پرستی رہتی ہے تو ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے اتقاف میں بیٹھ کر کے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں محفوظ رکھا ہے تو ان کا بھی شکریہ ہے جتنے لوگ اتقاف میں تھے اسے مزاری سے جو بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنا تحفہ وہ بھی گوھل کر رہے جو بچے بھی بیٹھے ہیں اتقاف میں کھڑے ہو جائیں سب گیاں لوگ ہیں جنہوں نے اتقاف کیا ہے مسجد کے اندر تو ان لوگوں کے لئے بھی تحفہ رکھے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ بند نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہر سال یہ سلسلہ شروع رہے گا اور انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسجد کے اندر اتقاف کیا ہوا تھا ان کے لئے اور سا افزائی کے لئے بھولا سلوپا جو پیش کیا گیا ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ آئندہ سال سے اتقاف میں ضرور بیٹھیں کیونکہ یہ سنتیں موکیدہ ہے جس میں اتقاف میں جب پندہ بیٹھتا ہے تو اس کا لمحہ لمحہ ایک ایک وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار کیا جانا ہے چاہے وہ بات کریں چاہے سوئے چاہے بیٹھیں چاہے جاگیں چاہے عبادت کریں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار کی جاتی ہیں تو کوشش کریں ترابی کی بھی پاوتی کریں اور جو ہے وہ اتقاف جو ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آج کے اس خط میں قرآن کے موقع پر عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کی کوشش گزار کی جائیں گی اس سے پہلے آپ سننے کا موڈ اگر بنا لیں تو بھی سنایا جائے کوشش ابھی آپ کا موڈ اس لائق نہیں ہے کہ شاید کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کو سنائی جائے اور یہ آج جاتنے کی آج ہے عشاءاللہ آج تک پہ مانت یا رسول اللہ بیاری سورے اللہ جندہ بار رسول applying جندہ بار رسول amir مرحبا مرحبا